لاہور موٹروے پر انسانیت سوز واقعے کو تین روز گزر گئے پولیس تاحال ملزبان کو گرفتار نہ کر سکی میڈیکل ڈیپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی آئی جی نے چھہر اپنی ٹیم تشکیل دے دی پندرہ مشتبہ افراد گرفتار ڈی این اے کے لیے نمونے فورنزی کے لیے بھیجوا دیے گئے علاقے کی جیو فینسنگ بھی مکمل کھوجیوں کی مدد سے جائے وقوعہ کے اطراف پانچ کلومیٹر کا علاقہ چیک کر کے مشتبہ پوائنٹس مارک کر لیے گئے موٹروے پر خاتون سے ڈکیتی اور زیادتی کے واقعے پر پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی راجہ بشارت کی زیر صدارت تحقیقاتی کمیٹی کا جائے وقوعہ کا دورہ راجہ بشارت کہتے ہیں تحقیقاتی ٹیم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے فرائم سین سے شواہد فرینزی کے لیے بھیجوا دیئے ہیں ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے گی شہریوں کو تحفظ وراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے سی سی پیو نے مناسب بیان نہیں دیا وزیر اطراف پنجاب فیاس الحسن شوہان کہتے ہیں زیادتی کیس پر وزیارہ پنجاب لمحہ بلمحہ نظر رکھے ہوئے ہیں راجہ بشارت کی سبراہی میں آلہ سطح کمیٹی تحقیقات کر رہی ہیں سی آئیے سمیت تمام ادارے بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں ملزمان کو پکڑنے کے لیے روایتی اور جدید تفتیشی طریقے ازدیمان کیا جا رہے ہیں واقعہ نے پوری قوم کو غمزدہ کر دیا بزدار حکومت ملزمان کو پکڑ کر نشان عبرت بنائے گی زیادتے کے مجرمان انسان نہیں جانبر ہیں مجرموں کو سزائیں دیں گے تو ہی ڈر پیدا ہوگا ایسے مجرموں کو نام مرد بنانے کی سزا کے قانون کو اسیمبلی سے منظور کرا کر دکھاؤں گا میں نے ایسے مجرمان کے لیے سزا پھانسی کی بات بھی کی ہیں وفاقی وسیع فیصل باکرہ کی پریس بریفینگ بولے قانون بننے کے بعد عدالت میں دو ہفتے میں فیصلہ ہونا چاہیے ثبوت نہ ملنے پر لوگ بری ہو جاتے ہیں اس پر بھی نظریں رکھنا ہوں گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی موٹروے پر خاتون کی بے حرمتی کی مضمت طور افسوس کہتے ہیں پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ قیامت دل چھننی کر گئی ہیں پاکستان کی آبرو کا تقاسہ ہے کہ مجرم جلد گرفتار ہو اور سکترین سزائے پائیں اس واقعے پر پوری انسانیت شرمندہ ہو گئی ہیں یہ دراصل معاشرے اور پوری ریاست کی بے حرمتی کا سانحہ ہے مریم اورمزیب نے غیر ذمہ درانہ بیان پر سی سی پیو کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا رانما پیپلز پارٹی لطیف خوصہ بولے سی سی پیو کے بیان سے لوگوں کی دلازاری ہوئی سی سی پیو کو برطرف کرنا چاہیے لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آئی جی بھی تبدیل کروا دیتے ہیں ملزیبان کی عدم گرفتاری پنچان پولیس کی ناکامی ہے وزیراعظم کراچی والوں کو ہمیشہ لولی پاپ دے کر چلے جاتے ہیں عمران خان نے پہلے بھی کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ حرب کا لولی پاپ دیا تھا سبرہ قاف لیگ چوتھری شجاعت کا بھی مجرمان کو سرعام کوڑوں کی سزا دینے کا مطالبہ کہتے ہیں موٹروے پر خاتون کی اس مدری کا واقعہ انتہائی افسوس ناک ہے مجرمان کا تعین ہونے پر ان کو سرعام کوڑے مارے جائیں عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ان کی دادرسی کو آیا ہے کمیٹیوں سے معاملہ حل نہیں ہو سکے گا سبرہ پاکستان علماء کانسل نے زناب الجبر خواتین اور بچوں سے زیادتیوں پر مشترکہ فتبہ چاری کر دیا حافظ تاہیر اشرفی کہتے ہیں سانحہ گجرپورا سمیت تمام ایسے کیسز میں ڈی ایل اے کی گواہی قابل قبول سمجھتے ہوئے عدارتیں فوری سزائیں دیں آئینے پاکستان قرآن و سنت کے تابع ہے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق سنگسار اور کوڑوں کی سزا سرعام دیے جانے کا حکم ہے